بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ بھارت اور اسرائیل کی دوستی تو پوری دنیا کو ہی معلوم ہے بھارت اور اسرائیل کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر کے پاکستان پر حملہ کرتے آ رہی ہیں اور کس طرح بھارت نے اسرائیل کا اصلہ استعمال کر کے ان کے پائلرز بلاغر پاکستان پر اٹیکس کیے ہیں یہ سب پوری دنیا ہی اب جانتی ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے ناظرین یہ جنگ انٹی ٹینک گائیڈ میزائلز کو لے کر شروع ہونے والی ہے بھارت کی ڈیفنس آرگنائزیشن ڈی آر ڈی او اور اسرائیل کی ڈیفنس آرگنائزیشن کمپنی رافیل ایڈوانس سسٹم کے درمیان یہ کشید کی جاری ہے پہلا حملہ جو کہ لفظی حملہ تھا اسرائیل کی ڈیفنس کمپنی نے رافیل ڈیفنس آرگنائزیشن نے بھارت کی پی آر ڈی او پر کیا اسرائیلی کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے جتنے بھی انٹی ٹینک گائیڈ میزائلز ہیں وہ سیکنڈ جنریشن کے میزائلز ہیں جبکہ انٹی ٹینک میزائلز جو کہ اسرائیل کی کمپنی بنا رہی ہے وہ تھرڈ جنریشن کے ہیں اس کو دیکھ کر ڈی آر ڈی او جو کہ بھارت کی ڈیفنس کمپنی ہے اس نے اسرائیل کو قرارہ جواب دیا ہے اس کو دیکھ کر ڈی آر ڈی او جو کہ بھارت کی ڈیفنس کمپنی ہے اس نے اسرائیل کو قرارہ جواب دیا ہے بھارتی کمپنی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت موجود نہیں کہ بھارت کے میزائلز کا مقابلہ کر سکے ناظرین دونوں کمپنیز نے ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کرنی شروع کر دی ہے اسرائیلی کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے آرمی چیف جنرل بھی پنراوت بھی اسرائیل میں موجود تھے اور اسرائیل کی کمپنی کے انٹی گائیڈیڈ میزائلز بھی چیک کیے انہوں نے انہوں نے ان میزائلز کی مکمل ٹیسٹنگ اور لاؤنچ پیٹ بھی دیکھے ناظرین اب آپ کو اصل کہانی بتاتے چلیں کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی ناظرین بھارت نے اسرائیلی کمپنی رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کو 3,232 کروڑ کا ٹینڈر دیا تھا جس کے نتیجے میں اسرائیلی کمپنی نے بھارتی فوج کو 8,356 انٹی گائیڈڈ میزائل بنا کر دینے تھے اس کے ساتھ اسرائیلی کمپنی نے 321 لاؤنچرز اور 15 مزید چھوٹے ویپنز بھی بنا کر دینے تھے یہ پروجیکٹ اور یہ ٹینڈر بھارتی حکومت نے 2017 میں اسرائیل کو دیا تھا لیکن آج ڈی آر ڈیو نے بڑا دعویٰ کیا کہ اس طرح کے میزائلز مزید کم داموں پر بھارت میں ہی بن سکتے تھے تو پھر کیوں اتنی زیادہ رقم بھارت اسرائیل کو دے ناظرین اسرائیل نے بھارت کو 356 انٹی گائیڈڈ میزائل بنا کر دے دیے تھے اور اس کے ساتھ 7,321 لاؤنچرز اور 15 مزید چھوٹے ویپنز بھی بنا کر دے دیے تھے اس کے بعد جو ہی یہ بیان ڈیفنس آرگنائزیشن کی طرف سے آیا بھارت کے ڈیفنس منسٹر راج ناسنگ نے اس ڈیل کو کینسل کر دیا اور بھارت نے اسرائیل کو 3,232 کروڑ کا جھٹکہ دے دیا اس کے علاوہ جتنی بھی اورگنائزیشن کے درمیان ڈیلز تھی وہ سب کینسل ہو گئی بھارتی ڈیفنس کمپنی ڈی آر ڈی او کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس طرح کے چھوٹے مزائلز بڑی آسانی سے اپنے ملک میں رہتے ہوئے بنا سکتے ہیں ناظرین یہ تھی اصل حقیقت اور یوں اسرائیل کی ڈیفنس کمپنی اور بھارت کی ڈی آر ڈی او کے درمیان کشیدگی ہوئی بہرحال 3,232 کروڑ کی ڈیل کیا بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کو تباہ کر دے گی کیا یہ دو کمپنیز بھارت کو نقصان پہنچائیں گی بھارت اور اسرائیل مل کر کس طرح پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کرتے ہیں یہ تو پوری دنیا کے سامنے آ ہی چکا ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی کمپنیز کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی بھی دنیا کے سامنے اب کھل چکی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ